بات کریں گے کچھ اب بلوچستان کے حوالے سے ہم اگر رقبے کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا صوبہ ہے ہمارا منرل سے مالا مال ہے اور سٹریجیکلی بھی بہت ہی اہم پاکستان کا صوبہ ہے حسین نظاریں ہیں قدرت کی رحمت ہے خوبصورتی ہے اور یہ صوبہ اپنی مثال آپ ہے اس خوبصورتی کو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں دکھانے کے لیے جو بلوچستان کی خواتین ہیں وہ بھی میدان میں اتر چکی ہے اور خاص طور پر ایک دو نام تو ایسے ہیں جو بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں جنہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے بلوچستان کے انحسین نظاروں کو دکھانے کے لیے وہاں پہ جو اس وقت گوادر اور دیگر جگہوں پہ ترقی ہو رہی ہے ان کو دکھانے کے لیے انیتہ جلیل ایک ایسی خاتون ہے جو لوگ یوٹیوب پہ مختلف ویڈیوز یا ولوگرز کو فالو کرتے ہیں وہ انہیں بہت خوبی جانتے ہیں کمال کردار انہوں نے ادا کیا ہے تھیٹر آرٹس بھی ہیں جو لوکل فلمز بنتی ہیں وہاں پہ بھی کام ان فلمز کے اندر بھی کرتی ہیں اور یہاں پہ ایک بات بتانا بہت ضروری ہوگی ارملا کہ بہت زیادہ چیلنجز ان کو فیس کرنا پڑے اس کے باوجود یہ لڑکی بہت دلیری سے یہ کام کیے جا رہی ہے اور آگے بڑے جا رہی ہے دلیری سے کام کری ہیں بلکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بلوچستان کی خوبصورتی کو کیمرے پر دکھاتی ہیں اور پوری دنیا کو دکھاتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت انیتا زلین ہمارے ساتھ موجود ہیں جس رنے کا تھیٹر آرٹس بھی ہیں انیتا وولکم تو ایکسپریسو ان تھانکیو سو مچ پر جوائنگ آج کیسی ہیں آپ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک انیتا پہلے میں آپ کو بتانے جاؤں گا آپ کی سمائل بہت اچھی ہے اپنی اچھی اور پریس سمائل لگ رہی ہے صبح صبح انیتا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ولوگنگ کا شوق کیسے آیا آپ نے چونکہ اب جس طرح ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کرنے ہیں بری ٹف کنڈشنز ہیں وہاں پر خواتین کو لے کر سپیسیفک لئی اس پر کیمرے پر آنا پھر پوری دنیا میں دیکھا جانا اتسال بہت چالنگ ہوگا کس طرح سے سٹارٹ کیا یہ تو ایک بہت 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 لانگ سٹوری ہے لیکن میں شارٹ کے بتاتی ہوں کہ کچھ سال پہلے میں دوباری میں جاپ کر رہی تھی دو سال میں نے وہاں جاپ کیے اس کے بعد وہاں میری ملاقات ہوئی تھی ایک ولوگر تھے جو بلوچستان سے ان کا تعلق تھا جن کا نام تھا چراغ بلوچ وہ بھی ولوگنگ کرتے تھے اور ان کو دیکھ کے ہی مجھے ولوگز کا شوق چرا لیکن ہمارا معاشرہ ایسا تھا کہ اس وقت پر 2015 کی بات ہے جب میڈیوں سے ملاقات ہوئی تو لڑکیاں اتنا ایکٹیو نہیں تھی سوشل میڈیا پہ اپنے پکچرز پوچ نہیں کرتی تھی ایون میں یہ سنتی تھی اپنے ایریا میں کہ اس لڑکی کی فوٹو جو ہے نا فیس بک پہ آگئے اور اس نے خود کو مار دیا بہت بہت مشکل سے ہی لڑکیا آگیا آتی تھی سوشل میڈیا پہ خاص کر تو میں نے اپنے ابو کو بہت منایا تین سال تک یہ میری کوشش چلتی رہی کبھی بو خرطال ہوئی کبھی ناراز کی ہوئی کبھی پیار سے منایا پھر وہ ایک پوائنٹ پر اس بات پر آکے مانے کہ تو میں بلوگ کرنا ہے تم کرو لیکن اپنا فیس نہیں دکھاؤ میں نے کہا ابو ایسی کسی فلوگ ہوتی کہ فیس نہ دکھاؤ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک ریکارڈ کرو مجھے دکھاؤ میں پروف کروں گا پھر آپ نے پوسٹ کرنا ہے تو اس طرح میرا جو پہلا بلوگ تھا وہ ہوا اور مجھے اس بلوگ کو ایڈیٹ کرنے میں پانچ لوگ میری ہیلپ کر رہے تھے اور میں نے پانچ بندوں کی ٹیم رکھی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی بورا کومنٹ آئے آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو مطلب بہت مشکلوں کی بات مجھے اجازت ملی لیکن ماشاءاللہ جو آپ نے کیا ہے اور مجھے بھی چونکہ ذاتی طور پر پتا ہے کہ بہت چیلنجز آپ کے رہے ہیں عمومی طور پر بھی خوادین اگر ایون کوئی لڑکی لاہور میں بھی اس طرح کا کام کراچی میں بھی کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی چیلنجز ہوتے ہیں اور آپ گوادر میں ہیں میں تھوڑا سا گوادر کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا پاکستان کا جو بیک بون ہے ایک نومک وہ سی پیک ہے پاکستان بڑا کانشیس ہس کو لے کر اور بڑی ہماری ایفرڈ بھی ہے اس وقت گوادر کی کیا سیچویشن ہے آپ گوادر کی اچھی چیزیں بھی دکھاتی رہتی ہیں اور ایک سر گوادر کے چیلنجز بھی دکھاتی رہتی ہیں اپنے ویلوگز کے اندر تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں ضرور بینگ سیٹیزن فرم گوادر ہمیں بتائیے میں نے اپنے میرا ایک پچھلا چینل بھی تھا جو سیونٹی تھاؤزن سبسکرائبر پر آ کر سسپینڈ ہو گیا تھا تو میں نے دوبارہ نیا چینل بنایا تو جو میرا پچھلا چینل تھا اس پر خاص کر میں نے ایسے چیزیں بہت کور کی تھی کہ جب پانی نہیں ہوتا گوادر میں اور میں خود کس طرح گر جا کر پانی تینکی جو گروہ میں ہوتی ہیں ان سے بڑھتی ہوں ہمارے سیدھا اور سفیٹ مطلب ساف پانی کا بہت یشو ہے یہاں پر حالانکہ تین طرف گوادر جو ہے سمندر ہے لیکن پینے کا پانی کا آج بھی یشو ہے جو تین سال پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور ابھی جو سیچوئیشن گوادر کی چل رہے گی یہاں پر لائٹوں کا اتنا اشو ہے ابھی کل پوری رات بجلی کا بہت یشو ہے کل پوری رات تو اب یہ بجلی کا اتنا اشو ہے یہاں پر کہ زندگیاں بہت ڈسٹر ہوئے یہاں پر بہت زیادہ یقینی طور پر جو بنیادی سولیات ان کا پہنچنا بہت ضروری ہے آپ نے جو ستر ہزار اکھ والے چینل کا سبسکرائبرز کا بتایا ویورز کو بتا دیں کہ وہ چینل کا سسپنڈ کرا دیا گیا تھا بہت ساری لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا اور پھر ان کو مشکلات ہوئی دنشی اگر کم بیک انہوں نے کیا اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ سے کریں کیا ویلوکس کے سبجیکس یا موضوعات تبدیل تو نہیں ہو گئے آپ نے جو ایک بیچ میں بریک آیا تھا یا پھر وہی موضوعات ہیں اسی پیس سے آگے بڑھ رہی ہیں پہلے میں نے جو سٹارٹ کیا تھا گوادر کی بلوٹسکان کی خوبصورتی دکھانے کا سٹارٹ کیا تھا پھر جیسے جیسے میں تھیٹر سائٹ پہ آئی میں نے فلموں میں کام کیا تو پھر میں نے نوٹس کیا کہ ان دونوں فیلڈ میں لڑکیاں نہیں ہیں پھر میں نے بہت سے ایسے 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 جوائن کے جن میں لڑکیوں کو موٹیویٹ کیا جاتے آگے آنے کے لیے تو اب جو میرا ولوگن کا سائٹ ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں ان کو آگے لے جانا ان کو لگلک فیلڈ کے بارے میں انٹرویوز کروانا اس طرح بھی مطورا آگئی ہوں ہوںtem اپنے ساتھ سائٹ پھر بھی آگئی لوگوں کو ایسے ایسے ویوٹیوز کرو ان کو دے آنا حالانیٰ آنی رسیera یہ بتائیں آپ کو دیکھنے انوٹوس کے لڑکیاں há bacteró ہوں حالانی ہو جس گئی 건 میں جانا کو بلوچستان فیمالڈ سائٹ کرو اس سے پہلے میں ہے فیمیل میں موکرانує آپ کو بڑوکی conheائی Olivier مجر 간ے تھیٹرز کرے جو لڑکے ہوتے تھے وہی لڑکیوں کا گیٹ اپ کر کے تھیٹرز کیا کرتے تھے جب میں نے جوائن کیا میرے بعد ابھی آج کی تاریخ میں گوادر میں چار اور میرے علاوہ سی میل تھیٹر آرٹسٹ ہیں اور ولوگنگ کے اگر بات کریں تو میرے علاوہ گوادر میں بہت زیادہ ولوگرز آگئے تھے ابھی اگر اتنی میں ایکٹیف نہیں ہوں اتنی وہ ایکٹیف ہے مطلب بہت زیادہ آگئے ہیں اچھا انیتا یہ بھی بتائیں چونکہ آپ جس سے اپنے ولوگز کا بتا رہی تھی اب آپ کا کونسے چانل ہے اور لوگ آپ کے ولوگز دیکھا سکتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے چانل کا نام بھی بتائیں میرا چانل کا نام ہے انیتا جلی میرے اپنے نام سے اور وہاں آج کل تو خیر میں ایکٹیف نہیں ہوں بس مجھے موٹیویشن نہیں ملی ولوگز اپلوڈ کے لئے کیوں انیتا ایسا کیوں ہے بجلی نہیں ہے ہاں ایک تو یہ کہ ایریٹنگ کرنے بیٹھو بجلی جلی جاتی ہے اور اس طرح جو ہے جب ایک ہفتے کا گہ پا جاتا ہے تو موٹیویشن ویسی ٹوڈ جاتی ہے حالانکہ میرے پاس میں پچھلے ایک سال سے جو میرا چینل سے سپینڈ ہو اس کے بعد بیچ میں وہ ولوگ ریکارڈ کرتی رہی ہوں میں نے بہت جگہ وزیٹ کی ہے بلوٹستان کی بہت جگہوں پر ٹرائیولنگ کی ہے ابھی یہ سفر تو آگے سے لائے گیا انیتا مجھے یاد ہے جب ہم ایکسپو میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی گوادر کے اندر اس میں کیوں گا پارٹسپینٹ اور ابھی تو ہم نے جب پرائیم نیسٹر گوادر گئے وے تھے اور جو دوسرا حصہ تا سنتی زون جس کا آغاز ہوا اس کو آپ ہوسٹ کر رہی تھی تو ہمارے لئے ایک بڑی بڑا ڈیلائٹفول سا ایک مومنٹ تھا جب میں نے دیکھا کہ ایک بلوٹستان کی گوادر کی مقامی لڑکی پرائیم نیسٹر کے ایونٹ کو ہوسٹ کر رہی ہے تو دیکھا سو پلیزنٹ آپ کا کیسا ایکسپیڈنس تھا وہ اس سے پہلے میں نے جب ایکسپو میں ہماری ملاقات ہوتی جب ہم گوادر آئے تھے تب میں اس میں کہہ سکتے کہ میں نے چائنیز سانگ آیا تھا میں وہاں جوب بھی کر رہی تھی اس ٹیم پر اس کے بعد مجھے بہت آفر جائی تھی پروگرام ہوسٹ کرنے کی تو گوادر کے جتنے بھی بڑے ایونٹس ہوا کرتے تھے خاص کر پورٹ میں وہ میں ہوسٹ کرتی آ رہی تھی ابھی اس ایونٹ کو بسکلی میں نے بلوک کرنے ہی جانا تھا لیکن پر مجھے نے کہا کہ اگر آپ ہوسٹ کر سکتی تو بہت اچھا ہوگا میں نے کہی تو بہت اچھا اپورسونٹی میرلی ہے تو میں نے ہوسٹ کیا اور بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہاں اس پروگرام کے بعد جیسے امران صاحب گوادر آئے تھے اگلے دن گوادر کی تین دن تک لائٹ نہیں تھی بشلی نہیں تو وہ لائٹ کے بڑے سیریوس مسئلے ہیں اچھا چلیں ہم کام جو دیکھ رہے ہیں ہم سے ضرور اپیل کریں گے کہ گوادر کی جو لائٹ کے مسائل ہیں کیونکہ آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں اور یہی فائدہ ہوتا ہے آپ نے انسان سے کہا کہ امران خان گوادر ہے اس کے اگلے تین دن تک لائٹ نہیں ہے اگلے میں پروگرام میں یہ کہہ رہی تھی کہ جتنی ترقی ہوئی ہے میری نسٹروں کے سامنے ہوئی ہے اس چیز کو لے کہ میری جو سیٹی کے جتنے بھی لوگ سٹائر ہی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے کہ تم نے کہا تھا ترقی ہوئی ہے اور جیسے امران خان سب سے لائٹ نہیں آئی چلے اگر پرائیم نسٹر یا ان کے کوئی بھی وزیراعظم کے بہت سارے مشیر ہیں ان وزیراعظم کے بہت ہی زیادہ مشیر ہیں کوئی بھی اگر دیکھ رہے تو گوادر کی لائٹ تو ٹھیک کرتے ہیں اچھا آگے بڑھتے ہوئے آپ فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں اور کیا گولز آپ کے کہاں کیا فورسی کر رہی ہیں اور کیا کرنا ہے کہاں تک جانا ہے ابھی فیلال میں تھیٹر کلاسز دے رہی ہوں یہاں پر جو بچے ہیں بچیاں ہیں ڈسٹرک ایڈنسٹریشن اور ایک ایک ایڈمی ہے بام فلم پروڈکشن کے ثلو ابھی فیلال میرا یہ پلان ہے کہ یہاں پر مجھے کیونکہ تھیٹر کا جو ہے نا اتنا عام نہیں ہے لوگ فلمیں چلو دیکھ لیتے ہیں ویڈیوز بنا لیتے لیکن جو لائف پورمینس ہوتی ہیں اس کا کلچر آہستا آہستا کم ہو رہا ہے تو میرا فوکس اس پہ ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں لڑکیوں کو بھی لانا ہے ان کو ٹرین کرنا ہے خود میں ٹریننگ لیتی ہوں پھر ان کو کلاسز دیتی ہوں یہ تھیٹر میں ہوتا ہاں پہ ہے گوادر میں چونکہ میں نے تو نہ کوئی سنما حال نہ کوئی تھیٹر حال ایسا دیکھا نہیں یہ ہوتا کہاں پہ کہاں پہ آپ لوگ کرتے ہیں نہیں یہاں پہ کوئی ایک تھیٹر نہیں ہے جیسے کہ اب میری اکیڈمی ہے میں پہلے جیونس آٹھ اکیڈمی سے سیکھی ہوں وہی پہ پڑی ہوں تو اکیڈمی کے اندر ہی ہم ایک جگہ بنا دیتے ہیں یہاں بڑے بڑے ہالز جو ہیں یہاں پر جو اڈیٹوریومز ہیں وہاں ہم تھیٹر ٹھیک ہو گیا ٹھیکیو ویرمچ جنیتا بہت چکریہ ان کو وشیو خیلی بہت چکریہ جاں دیکھتے ہیں ایک سپر سپر